موسیقی وادی کشمیر میں چوتیسوے روز بھی بند اور پابندیاں جاری بیشتر مقامات پر سخت سیکیورٹی کے اتظامات تعلیمی ادارے کھلے لکھت طلبہ آج بھی ندار دیں موسیقی جاند کے قریب پہنچ کر بھی دور رہ گیا چندریان ٹو اسرو کا لینڈر وکرم سے رابطہ دیر رات ہوا منکتہ وزیراعظم نے بڑھایا سائنس دانوں کا ہنسل شیرگڑ جمعوں میں مقامی لوگوں کا زوردار احتجاج کہا سرکاری خزانے سے نکلنے والا پیسہ عوام تک نہیں پہنچا شیرگڑ علاقہ تعمیر و ترقی سے محروم اور بھگوطی نگر جمعوں میں گندگی اور گلازت کے لگے دھیر لوگوں نے کیا برہمی کا اظہار علاقے میں محلق بیماریاں پھوٹنے کا خطرہ لاحق عوام پریشان انتظام یا خاموش آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز ابھی تک کی اردو خبرنامے کے ساتھ میں آپ کا میزبان آنصف رشید اور آپ پیشے خبروں کی تفصیل وادی کشمیر میں آج چوتیسویں روز بھی متعدد مقامات پر سخ سیکیورٹی اور پابندی آئید رہی اس بیچ برانے شہر سمیت بیشتر علاقوں میں انتظام یا نے پابندی آئید کی ہیں جس طوران سڑکوں کو خاردہ تاروں سے بند کیا گیا ہے سرنگر کی تاریخی جامعہ مسجد سمیت تک دیگر کئی مساجد میں کل بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی جا سکی جبکہ تمام بڑی تقاریب پر بھی پابندی آئید رہی دیگر ازلا کی طرح شہر سرنگر میں آج بھی حساس مقامات پر فورسز کی تیناتی کی گئی ہے اور مایسومہ کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے بھی سیل ہیں گزشتہ ایک ماہ سے اگرچہ پوری وادی میں حالات معمول پر رہے تاہم کرفیو جیسی صورتحال اور پابندیوں کے بیچ لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے پوری وادی میں ایک مہینے بعد لیڈ لائن خدمات اگرچہ بحال کر دی گئی ہیں تاہم موبائل انٹرنیٹ اور براؤڈ بینڈ خدمات مسلسل چوتیسوے روز بھی بند ہیں جس کے وجہ سے تاجروں کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پابندیوں اور بند سے سرنگر کے ساتھ ساتھ جنوبی اور شمالی کشمیر میں بھی معاملات زندگی متاثر ہوئے ہیں جبکہ اس دوران وادی کے دیگر ازلہ میں بھی تمام تعلیمی و کاروباری ادارے مکمل طور پر بند رہے جبکہ سڑکوں پر کل بھی سنناٹہ چھائے رہا ہے تو وادی کی تمام ازلہ میں آج چوتیسوے روز بھی متعدد مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور پابندی آئید ہیں اگر کل کی بات کرے تو پرانے شہر سمیت بیشتر علاقوں میں انتظامیہ نے پابندیاں آئید کر دی تھی اور جمعہ کی پیش نظر سیکیورٹی سخت کی گئی تھی جبکہ آج بھی بیشتر علاقوں میں پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی نہیں گئی ہیں اس دوران سڑکوں کو خاردار تارو سے کئی جگہوں پر بند کیا گیا ہے جبکہ سنگر کی تاریخی جامعہ مسجد سمیت دیگر کئی مساجد میں کل نماز جمعہ آدھا نہیں ہو سکی اور اس کے بعد آج بھی متعدد علاقوں میں سیکیورٹی سخت لکنے اس پیچ پابندیاں آئید کی گئی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقہ کی بیمثال قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں ماتوی جلوس پر آمد کیے جا رہے ہیں جلوس اپنے روایتی راستوں پر روا دواں ہیں جو شام کو اپنی ملزل پر پہنچ کر اقتتام پذیر ہو رہے ہیں وہیں وادی کشمیر میں موجودہ صورتحال کے بیچ کل بھی کسی طرح کی جلوس پر پابندی آئید رہی اور ایسے میں امام بارہ بڑھگام تک ازداری جلوس کو نکالنے کی اجازت انتظامی کے جانب سے نہیں دی گئی بڑھگام میں بھی ہر برس یوم آشورہ پر جلوس نکال کر شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے تاہم پانچ اگست کے بعد وادی میں آئید پابندیوں کے بیچ یک محرم سے ہی جلوس نہیں نکل پائیں اور دس محرم پر بھی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جلوس پر پابندی آئید ہو سکتی ہے شمالی کشمیر کی زلہ بارہ مولا میں بھی آج صبح ملٹنٹو کی فائرنگ میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں واقعہ آج صبح ڈنگرپورا سوپور کا ہے جہاں پولیز رائع کے مطابق ملٹنٹو نے کچھ لوگوں پر گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں میں ایک کم سے بچی بھی شامل ہے جنہیں علاج مولجی کے لیے اسپطال میں منتقل کیا گیا ادھر پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر معاملے کے نسبت تحقیقات شروع کر دی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ایڈیٹر اشفاق گوھر ہمارے ساتھ ہیں اشفاق پہلے تو یہ بتائیے کہ وادی کی تازہ صورتحال آج کیا ہے کل متعدد مقامات پر پابندی آئید رہی اور کل کے مقابلے آج کیا کچھ صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے دیکھیں کل چونکہ جمعہت المبارک تھا اور جمعہت المبارک کے پیشن نظر پانچ اگست کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سختیاں کافی زیادہ رہتی ہیں اور لگاتار کوشی پی جاتی ہے سرکار کی طرف سے کہ کسی بھی جگہ پر بڑا اجتماع نہ ہو اور جو انتہائی حساس ترین علاقے ہیں وہاں پر بالکل بھی کسی کو آگے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تختیاں کافی زیادہ رہتی ہیں لیکن اگر آج کی ہم بات کریں چونکہ کل کا دن بائن لارج پیس پی نکلا ہے چند مقامات پر پتراؤ کی کچھ وارداتیں ضرور ہوئی ہیں اگر آج کی بات کریں تو آج سیویل لائنز میں تھوڑی سی گاڑیاں جو ہے وہ رفتار بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں پریویٹ ویکلز پبلک ٹرانسپورٹ پچھلے تین پیزن سے لگاتار جو ہے وہ نہیں ہے شیٹل ڈاؤن آج آپ کو انٹائیت سری نگر ملے گا نفس سیویل لائنز شیٹل ڈاؤن ہے داؤن داؤن کے اندر بھی دکانیں شیٹل ڈاؤن ہیں یکہ دکا کوئی گلی کوچے یا نکڑ کی کوئی دکان ہے جو آپ کو کہیں آدھی شیٹل والی کھلی ملے گی اور وہ مقامی طور پر لوگ وہاں سے خرد نوشی کی چیزیں جو وہ خرید رہے ہیں صبح ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ آج کل صبح چار ساڑھے چار پانچ وجہ کے آس پاس جو مقامی مارکٹ ہے وہ کھل جاتا ہے اور آٹھ نو وجہ آس پاس تک وہ چلتا ہے اور نو وجہ کے بعد شیٹل ڈاؤن ہوتا ہے لیکن لالچو کے آس پاس والے علاقے میں اس طریقے کی کوئی سرگرمی نہیں ہے یہ مقامی طور ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو آج سیویل ٹرافک یعنی پرائیوٹ ٹرافک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے سکولوں کے اندر سرکاری سطح پر یہی لگاتار کہا جا رہا ہے جی وہ ابھی تک بحال نہیں ہو پایا ہے عیدل ازہا چلی گئی لیکن عیدل ازہا جانے کے بعد سب کی نظریں جو تھی وہ محرم الحرام پر تھی اور سات آٹھ نو اور دس یہ انتہائی اہم دن رہتے ہیں کشمیر وادی کے اندر جب ازہ داری کے بڑے بڑے جلوز برامت ہوتے تھے اور مقامی روایتی راستوں سے وہ چلا کرتے تھے نہ صرف وادی کشمیر کے اندر جمہورت کے اندر اور لڈاک کے اندر بھی اسی طریقے کے روایتی ماتنی جلوز جو تھے وہ برامت ہوتے تھے لڈاک کے جو موصلہ اقتلاع ہے وہاں پر ماتنی جلوز جو ہے وہ یکم محرم سے ہی لگاتار تازی ہے اور مجلسوں کا احتمام جو ہے وہ چل رہا ہے اگرچہ دفعہ ایک سو چوالیس پہلے دن کچھ دنوں نافذ رہا تھا لیکن بعد میں وہ ہٹ گیا تھا اس لئے وہاں پر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نظر نہیں آنا ہے جمعہ صبح کے اندر بھی کل ہم نے دیکھا کہ ماتنی جلوز جو ہے وہ روایتی راستے سے نکلا اور سیکیورٹی کا بندبست جو وہ کیا ہوا تھا اور وہاں پر کل ہم نے اس طریقے کی کاروائی دیکھ لیکن سوئی نگر آتے آتے محرم کے ایام کے دوران جو ہے وہ جلوز سے عزا جو ہے برامت کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ العمر ہے اور مقامی طور پر کہا گیا کہ آپ مقامی طور پر ہی وہاں چھوٹی چھوٹی ملدی سے کریں اور بڑے جلوز کو برامت کرنے کی کسی طریقے سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور یہی حال برگام کی اندر بھی ہے سوئی نگر کی اندر بھی ہے اور ساؤت کشمیر اور نورد کشمیر سے بھی جس طریقے سے جلوز برامت ہوا کٹے تھے آٹھ نو اور دستاری کو ان پر لگاتار پابندی جو ہے وہ آئے تھے اشفاق ذرا اس پر بھی اپڈیٹ کیجئے کیونکہ شمالی کشمیر کے سوپور سے آج صبح خبر یہ ملی کہ یہاں پر ملٹنٹو کے فائرنگ سے چار لوگ زخمے ہوئے ہیں مزید تفصیلات کیا کچھ مل پائی ہیں اس حوالے سے اس خبر کو لے کر دیکھیں سرکاری پولیس پرشمان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ فائرنگ ہی ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک معصوم بچی جو ہے وہ بھی زد میں آئی ہے جس کو اسپتال پہنچا گیا ہے لیکن اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ سارے لوگ وہ سیف ابھی تک بتائے گئے ہیں زخمی جو ہوئی تھی بچی وہ بھی سیف ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں ان کا علاج کرنے کے حوالے سے لیکن یہ انسٹنٹ ہوا کیوں کون لوگ یہ تھے اس پر ابھی بھی پردہ پڑا ہوا ہے پولیس نے اگر چھو فورا علاقے میں جا کر ناکے بھی لگائے اور پوشتاش بھی کچھ لوگوں سے کی ہے اور اپی آر درچ کرنے کی بات بھی صحیح ہے لیکن آزاد ذراعہ کی جو بات سے ہمارے پاس آرہی ہے جو گراؤن دیرو سے ہمارے پاس خبر آرہی ہے ابھی کوئی بھی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے کیا کہ یہ کیوں ہوا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے ابھی اس بارے میں کوئی بھی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے چلی بہت شکریہ تمام تفصیلات فراہم کرنے کیلئے تو وادی کشمیر میں چوتھ اس دن بعد بھی آج بھی مواصلات نظام کے تبام ذرائع وہ بحال نہیں ہو پائے ہیں ٹرانسپورٹ چند ہی علاقوں میں اکہ دھکا جگہوں پر جو ہے وہ نظر آرہا ہے اور اس پیچھ کل جہاں پر جمعے کی پیش نظر سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا تھا اور پابندیاں دوبارہ سے آئیت کر دی گئی تھی بیشتر مقامات پر ان علاقوں میں آج بھی کسی طرح کی نرمی کی اطلاعات تو نہیں ہے لیکن اس پیچ مجموعی طور پر صورتحال پر امن بتائی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب محرم الحرام کے سلسلے میں جو عزداری جلوس نکلنے تھے وہ وادی کشمیر سے اس بار نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں بڑھ گاہ میں کل بھی انتظامی نے جلوس پر پابندی آئیت کی سیکیورٹی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے جبکہ ساتھی ساتھ شمالی کشمیر میں آج صبح ملٹن ٹو کے فائرنگ سے چار افراد زخمی ہوئے ہیں اور واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح ڈنگر پورا سوپور کا ہے جہاں پر ملٹن ٹو کے جانب سے چار لوگوں کو نشانہ بنائے جن میں ایک کم سن بچی بھی شامل تھی تاہم آخر اطلاعات ملنے تک چاروں زخمیوں کو علاج مالجی کے لئے اسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے دیر رات ایک بج کر پچاس منٹ پر بینگلورو میں واقعی اسرو کے سنٹر میں موجود سائنس دانوں کے چہروں پر مسکراہت نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ ہی وزیراعظم موڈی بھی سنٹر میں خود بھگور لینڈ او وکرم کی چاند کے سطح پر سوفٹ لینڈنگ دیکھنے کے لئے بے قرار تھے وزیراعظم موڈی ہی نہیں پورا ملک دیر رات تک جاگ رہا تھا اور ایک تاریخی نظارے کا گواہ بننے کے لئے تیار تھا کیونکہ چندریان ٹو مشن کا لائیو سٹریمنگ اس دوران نشریات چل رہی تھی لیکن پھر وہ آخر کے پندرہ منٹ مشکل ثابت ہوئے جسے لے کر اس مشن سے جڑے سائنس دانوں اور اسرو کے چیئرمن کی سیون بھی گھبرائے ہوئے تھے تقریباً دو بجے وکرم لینڈ کا رابطہ اسرو سے ٹوٹ گیا اور اسی وقت وہ چاند کے سطح سے محض دو اشاریا ایک کلومیٹر دور تھا لیکن اس چاند مشن کو مکمل کرنے کی جتنے قریب بھارتی سائنس دان پہنچے اس کے لئے انہیں پوری دنیا مبارک بات پیش کر رہی ہے وزیراعظم نرینر موڈی نے اسرو میں موجود سائنس دانوں کی ہنسلا فضائی کی ساتھی ساتھ صدر رامنات کوون کانگرس کے سابق صدر اور رکن پالیمنٹ راہول گاندھی بھوٹان کے وزیراعظم لوتے شیرنگ جیسی کئی اہم شخصیات نے ہندوستانی سائنس دانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں آگے کے لئے نیک خواہشات پیش کی ہیں سبھی ہندوستانی اور اس کے سائنس دانوں کو اس کے لئے مبارک بات پیش کی جا رہی ہے اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ چاند کے سطح سے میز دو کلومیٹر دور تک رسائی کی جہاں اب تک کوئی ملک اپنے مشن کو لینڈنگ نہیں کرا سکا ہے ہم نے دوسروں کی اصف حلطاؤ سے سیکھا ہے اور ہم نے ایک ٹریک کر لیا ہے اس اسطحان پر جہاں کہ وہ لینڈ کرے گی اور اگر تھوڑی بہت بھی کچھ اس میں گربڑی ہوگی تو وہاں پر اندر کا کیمرہ ہے اور اس کیمرے سے وہ پکڑ لیں گے کہ وہاں پر اترنا ہے اگر تھوڑی بہت پھیر بدل وہ کر سکتے ہیں تو نشجیت ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں اس سے سب سے بڑا جو فائدہ کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ ہم ایک ساؤھ پول میں ایک نئے ایکسپلوریشن کی طرح بڑھ گی جو آج تک کوئی نہیں کیا تھا مانا جاتا ہے کہ وہاں کول ٹریکنگ ہے ہمیں نہ کیول چندرمہ کی تحاس کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ پریتھوی کی تحاس کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی جو کول ٹریکنگ ہے وہ جو آئیس ہے اس کا فیویل کے روپ میں بھی استعمال کیا سکتا ہے راکٹ فیویل کے روپ میں بھی بات کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ جب پانی کی بندے جو ہیں اس کا ہم گہن ادھیان کریں گے ابھی تک کسی نے اس طرح سے ادھیان نہیں کیا ہے تو وہاں ادھیان ہو کر ہو جائے گا دوسری چیز ہے منرلز منرلز کی ابھی جو سے بات کی جارہی ہے ہیلیم کی بات کی جارہی ہے ہیلیم کے علاوہ کئی طرح کے منرلز وہاں پر ہمیں ملیں گے اور جو تیسری جو وہاں پر سب سے بہت پون بات جو کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو ایک شیڈیڈ ایریا ہے اس شیڈیڈ ایریا میں آئیسلیٹس اس کو بڑے بڑے ٹکرے میں پتھر ہے وہاں پر برپ ہے ان برپ سے بھی ہمیں کافی جانکاری ملے گی سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی اسرون نے جو لیٹس ٹویٹ کیا ہے انہوں نے پورا کا پورا جو اس کا پاتھ ہے جو تارجیکٹری ہے وہ اس سنب پرفیکٹ ہے اس کے بعد ہی ٹویٹ کیا ہے that we are absolutely ready for landing and ہم سب بھارتواشتیوں کو پورا بھروسہ ہے پورا وشواس ہے کہ ہاں ہم سفا لوگ کے سر اسے دیش کو کیا فائدہ ہوتا دیکھتا ہے دیکھیں جہاں تک آپ سائنس اور ٹیکلانجی کی بات کرتے ہیں آج ایک نیا آدھیا ایک نیا بھارت بننے والا ہے کیونکہ سائنس ایکسپریمنٹس کی سکسس سٹوری سے آگے جاتی ہے کسی بھی سائنس ایکسپریمنٹ میں یا ٹیکلانجی اورینٹڈ ایکسپریمنٹ میں جب سکسس ملتی ہے تو اس کا مانسکتہ پر اثر پڑتا ہے ہر یوہ ہر بچہ اس دیش کی سائنس اس دیش کی ٹیکلانجی کو نتمستق کرے گا کونفیڈنس لائے گا اور ایک اپنے اندر جذبہ لے کر آئے گا کہ ہاں اس دیش میں کچھ سائنس میں کیا ہے اور آگے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں دنیش نہین صاحب ہمارے ساتھ جو کہ ڈیفنس ایکسپرٹ بھی ہیں اور سپیس ایکسپرٹ بھی ہیں خلا میں جو تحقیق ہے یا پھر تعلیم ہے اس کے حوالے سے بھی لگاتار جانج پڑتال یا تحقیق کرتے رہے ہیں دنیش جی سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا بڑا دن تھا یا کتنی بڑی تاریخ رقم کی گئی ہے اور دوسری طرف فائدہ کیا اور نقصان کیا آج ملک کو ہوا ہے دیکھئے آسیس کل بہت بڑی تاریخ تھی جی پہلی بار پہلے پہلے اٹیمٹ میں دیش جو ہے بھارت جو ہے وہ چاند پر قدم رکھنے جا رہا تھا جی جو کہ کسی بھی سپیس سینٹر جو بھی ایجنسی ہے سپیس ایجنسی پڑی دنیا بھر کی چاہے نانسہ ہو روس کاؤس موس ہو چاہے سپیس ایجنسی ہو چاہے نا ہو جاپان ہو اسرائیل ہو کوئی بھی دیش ایسا نہیں جو پہلے اٹیمٹ میں کام کر پایا ہو تو لہٰذا اس بات کو ایسے دیکھنا کہ اس میں سفلتا ہوئی یا سفلتا گلت ہو جائے گا تو کس پیس سائنس آپ کو ایک ایسی سائنس ہے جہاں پہ آپ پہلی بار اپنے قدم رکھتے ہیں تو جس کے بارے میں دوسرا کوئی رکھتی آپ کو انفارمیشن نہیں دے رہا اور آپ کو خود اپنی گلتیوں سے اور اپنی اچھائیوں سے اس کو سیکھنا ہے لہٰذا کل صرف 2.1 کلومیٹر چانچان کی اس دے سے پہلے سندریان 2 کا جو لینڈر تھا وکرم اس کا سمپرک اسرو سینٹر سے ختم ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر چھے تھرسٹ انجل تھے جو چاند کے اوپر اٹرنے کے سمیں اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر رہے تھے آخر کے پانچ کلومیٹر میں جو سرسٹ انجن نے کام شروع کرنا تھا یا کیا تھا وہاں سے ہی ہلکی ہلکی گربڑی ہونی شروع ہوئی تھی سرسٹ انجل تھے اور اس کے قریب یہ کہلی جیے کہ آدھا دسٹینز کبر کرنے کے بعد یا چالیس سیکنڈ سے لے چالیس سیکنڈ کے اندر اندر چاندریاں ٹو کے جو لیکرم تھا لینڈر تھا اس سے سمپر قتم ہو گیا باقی چیز تو ابھی دیکھیں بہت بیٹا ہے اندر سپیس سینٹر سے پورے وشف کے اندر اپنے ہندوستان کے جو بھارت کے سپیس سینٹر سے پاکھ انڈیا میں تھے پاکی ساتھ کے قریب آپ کے اپنے پروسی دوست جو دیش ہیں بھوٹان نیپال انگلہ دیش شرلنکا مالدیوز انڈونیشیا ان سب کے اوپر لگے ہوئے تھے باقی راست باسموس روشیا کا یا یا اپنا یورپیل سپیس سینٹر سے ناسا ہے ان کے جو دیپ سٹیشن نیٹورک سینٹرز وہ بھی اس کو ٹریکنگ کر رہے تھے سب کے پاس اس کی انفورمیشن آئی ہے سب کے پاس جو ڈیٹا کلیکت گوا ہے اس کو لے کے اور اس دیتا کو دیکھا جائے گا انیلائز کیا جائے گا اور فیلن کسی میں اس کا سپنٹ پہنچا جائے گا پرانتو بھارت نے بہت بڑی بہت بڑی سفلتہ حاصل کی ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو اپولو گیارہ کے اترنے سے پہلے تو پہلا اس سے پہلے والا اپولو کا تو مشن امریکہ نے چاند پہ بھیجا تھا وہ شرف چاند کی سٹیر سے چودہ کلومیٹر پہلے چودہ کلومیٹر دور تک چکر مار کے واپس آگیا ہے آگے گی سٹیر کر کے ہم تو دو کلومیٹر پہلے پہنچ چکے ہیں تو سائنٹسٹ کے پاس وہ پورا بیٹا ہوگا اب چاند ہمارے سے دور نہیں میں یہ کہنا چاہوں گا چلی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے اور اپنی بات رکھنے کے لئے دینیش جی تو بہت بڑا دن ملک کی تاریخ میں حالکہ بھلے ہی چندریان ٹو کا مشن جو ہے مکمل طور پر کامیاب نہ ہو پایا لیکن چوتھا ایسا ملک امریکہ چین اور روس کے بعد بھارت جس نے یہ اپلپ دی جس نے کامیابی حاصل کی ہے بہت بڑی کارکردگی اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف ملک کے اندر سے بلکہ ملک کے باہر سے بھی سائنس دانوں کو خاص طور سے ان کی کارکردگی کو اور نومائیہ جو ان کا کام رہا ہے اس کو سراہا جا رہا ہے ان کی پیٹ تھپ تھپ آئی جارہے اور وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کوشش جاری رہے گی اور بہت بڑا دن سائنس دانوں کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے بھی بھارت اور پاکستان کے افواج کے درمیان ایک بار پھر سرحدی کشیدگی دیکھنے کو ملی جہاں آج سرحدی زلا پونچ میں دونوں اطراف سے زبردست گولی باری کا تبادلہ ہوا آج صبحے قریب آٹھ بجے پونچ کے مہدر اور کیجی سیکٹر میں دونوں اطراف سے زبردست شلنگ دیکھنے کو ملی سرحدی گولی باری سے سرحد کے نزدیک رہائش پذیر لوگ ایک بار پھر در اور خوف کے ماحول میں جینے کے لیے مجبور ہیں جمشید ملک فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جمشید مختصر اپڈیٹ دیجئے گا کہ اس وقت کی تازہ صورتحال کیا ہے سرحدی علاقوں میں جہاں آج صبح گولی باری شروع ہوئی تھی جی آسر جی اس وقت گولی باری کا زلویلہ ذہور تھاما ہوا ہے مگر جس طرح ایک بار پھر صبح پاکستان میں نا جنگ مہائدے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے کرشنگاٹی سیکٹر میں گولی باری کا سلسلہ شروع کیا ہے جسے لوگوں میں بھی کافی دہشت دیکھنے کو مر رہی ہے کیونکہ ان دنوں یہ لوگ کیسان لوگ ہیں اپنی کہتی باری میں نظر آتے ہیں اور اسی دوران پاکستان کی طرف سے نا جنگ مہائدے کی خلاف فرضی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے لوگوں میں کافی تیشت دیکھنے کو مر رہی ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے لگا تھا اگر ہم لائن آف کنٹرول کی بات کریں تو لائن آف کنٹرول کے حالات کافی کشیدہ بنے ہوئے ہیں جہاں ڈیفرنٹ چوکیوں اور علاقوں میں پاکستان کی طرف سے نا جنگ مہائدے کی خلاف فرضی کا سلسلہ جاری ہے جس میں اس وقت اگر ہم پورے اس ایک مہینے کی پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو پچھلے اس ایک مہینے میں تین جوان اور ایک عام شہری کے حلاق ہونے کے ساتھ کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کے مان موویشی کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے جی آقوم چلی بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے تو سرحدی علاقوں میں آج صبح قریب آٹھ پجے گولی باری شروع ہوئی تاہم اب جو اطلاعات مل رہی ہیں اس وقت گولی باری کا سلسلہ تھما ضرور ہے لیکن سرحدی کشیدگی کی بیچ عام لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول اب بھی برقرار ہے وہیں جمہوں کے بھگوطین اگر علاقے میں گندگی اور گلازت کے ڈھیر مقامی لوگوں کے لئے دردے سر بنے ہوئے ہیں لوگوں نے جمہوں منسپل کورپریشن پر بھی الزام آئیت کیا گیا اگرچہ اس حوالے سے کئی مرتبہ انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا تام باوجود اس کے ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جبکہ علاقے میں گندگی اور گلازت کے ڈھیر متعدد جگہ پر ہونے سے کئی علاقوں میں محلق بیماریاں اس سے بھی گاڑیوں کے ذریعے ڈمپنگ کی جاتی ہے ڈمپنگ یارڈ بنا دیا گیا ہے گندگی اور گلازت الگ الگ جگہوں سے پورا کورا اور کچھرا جو ہے وہ کٹھا کر کے بھگوٹین اگر کے اس علاقے میں پھینکا جاتا اور مقامی لوگوں کی معنی تو اسی جہاں پر یہ ڈمپنگ یارڈ بنایا گیا ہے اس کے آس پاس رہائش پذیر لوگ ہیں اور سیکڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور علاقے میں محلق بیماریاں فوٹنے کا خطرہ بنا ہوا ہے اور سڑک کے کنارے پر جس طریقے سے گندگی کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں اس سے یہاں پر جو جانور ہیں وہ بھی کھلے آم گھوم رہے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں مزید تیزی کے ساتھ بڑھ سکتی ہیں اس علاقے میں اور لوگوں کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے جو حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بادوں کا کھوڑا اٹھا کے جہاں میر وڑ پر پھینکتے ہیں ہم نے بڑی بار میسیل صاحب سے بھی گوھار لگائی میر صاحب کو ہی بولا لیکن ان کے کان تک جون تک نہیں دیں گی آپ دیکھ رہو کہ جانور کیسے کھلے میں جی کھوڑے کو کھا رہے ہیں اور کھوڑا بھلنے والے کھوڑا بھل رہے ہیں کتنی ٹرافک چاہ رہی ہے کہ جہاں پر بلکل پاس میں عمالنات جاتری نواز کا بیس کیمپ ہے کارپریٹر کے آگے ہم گوھار کرتے ہیں وہ کارپریٹر صاحب جاتے ہیں وہاں پہ لیکن ان کو پلانی کیا آسوشن دیتے ہیں یہ کارپریٹر صاحب کو بچارے کو وہ تو جاتا رہتا حافظ میں آپ دیکھئے آپ کے بلکل بیک سیٹ میں انڈورس سیڈیم بن رہا ہے اس کے ساتھ پیشے ساتھ میں آگے انڈورس سیڈیم بن رہا ہے وہ دائیں طرف شیورج کا ہے بلکل اور یاتری نواز ہے اس طرف میں نے کہ نزدیک نزدیک سب کچھ ہے اور یہ ساتھ میں محلہ ہے آپ دیکھیں مسپلٹی والوں نے یہاں پہ گانت میکا وہ ایک نالہ ہے یہاں پہ اس نالے کو آپ کیمرا مارکت دکھائیں ان کو اور نالہ مسپلٹی والوں نے جو باہر سیٹی سے آتا ہے اس نالے میں بھینک دیا وہ نالہ بند کر دیا سارا پانی ہمارے محلے کے اندر بلاک ہوتا ہے وہ سویرے سویرے آپ اگر یہاں پہ آوگے کم سے کم پچاس سکھ کتے یہاں پہ ہوتے ہیں ایک آدمی پیدل تو یہاں جائی نہیں سکتا ہے کتنی گائے یہاں پہ ہوتی ہیں سویرے اتنے ایکسیڈنٹ ہر دن اگر آپ دیکھو گے دو چار ایکسیڈنٹ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں دجموں کی شیرگڑ علاقے میں بھی آج مقامی لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا جس طوران ان لوگوں نے اپنے مطالبات انتظامیہ کے سامنے رکھے مقامی لوگوں کے مطابق چند روز قبل ریاست انتظامی کے جانب سے ایک سو اکیس کروئے روپے جو تعمیر و ترقی کیلئے خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے اس دوران انتظامیہ پر زور دیا گیا کہ زمینی سطح پر اس پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کر عوام کو فائدہ پہنچا جائے ان لوگوں نے حکومت سے کہا کہ اس سے قبل بھی کئی بار اعلان کیے گئے تاہم باوجود اس کے سرکاری خزانے سے نکلا پیسہ عام لوگوں تک نہیں پہنچا کبھنر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ انہوں نے ایک سو ایکیس کروڑ کی گوشنہ کی ہے اس سے ہمیں اگر یہ بھی یہ راشی ہمارے تک پہنچ جاتی ہے صحیح زمین پر تو اس کا ہم صحیح سے استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار گوشنہیں ہوئی ہیں لیکن ہمارے تک پیسہ نہیں پہنچا ہے آئے دن جنتا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ گوشنہ کیتی اتنا پیسہ آپ کے پاس پہنچا ہے لیکن ہمارے تک کچھ بھی پیسہ نہیں پہنچا ہمارے گاؤں میں لمبے سمجھ سے بکاس دیکھا نہیں لوگوں نے بکاس کا انتظار کر رہے ہیں یدی یہ راشی ہمارے تک پہنچتی ہے تو ہم بکاس کروا سکتے ہیں اور کافی سمسےوں کو لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے گاؤں کی گلیاں بدحال ہے سڑکیں بدحال ہے لوگوں کو آنے جانے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حتیٰ میرا گوشنہ صاحب سے نویدن ہے کہ یہ راشی جلد سے جلد مہیا کروائے جائے تاکہ ہم لوگوں کو کچھ سبیدائیں پردان کروا سکے منسپل کارپریشن جمعوں میں کل جنرل ہاؤس کا اجلاس شروع ہونے کے بعد محض کچھ منٹو کے بعد ہی اجلاس کو ختم کرنا پڑا میٹنگ کے دوران چند کاؤنسلرز نے ہنگامہ شروع کیا اور منسپل کارپریشن پر کامکاج کے دوران رشوت کے الزامات آئید کی جس کے بعد میئر چندر مہن گپتہ نے تھوڑی دیر بعد ہی ایسے جلاس کو روک دیا بی جی پی کے ہی کاؤنسلرز نے کارپریشن پر رشوت کے الزامات آئید کی اور کاؤنسلرز کے الزامات پر جمعوں منسپل کارپریشن کے میئر چندر مہن گپتہ نے کہا کہ کاؤنسلرز جب تک انہیں تحریری شکایت نہیں کریں گے تب تک وہ اس پر کاروائی نہیں کریں گے انہیں بات کی میئر چندر مہن گپتہ جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے میئر صاحب آج جو ہاؤس سسپینڈ ہوا ہے جس کے اوپر جس میں ایک کارن یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایک بھاجپا کے ہی جو ہیں کارپیٹر ہیں انہوں نے کچھ ایلیگیشن لگائے ہیں کرپشن کے چارجز کے کیا یہ پورا معاملہ ہے اور کیا ان ایلیگیشن کے اوپر اب کاروائی کرنے جا رہا ہے ہاؤس بہت اچھی بات ہے ہمارا اگر باچپا کا ہمارا نہ رہی جہی صدان دی جہی ہے سب کا ساتھ سب کا بکات سب کا وشواس زیرو ٹالرینٹس ہماری کرپشن ہے ہمارے پردھان منتری جی ہوں چاہے ہمارے امیشہ جی ہمارے ہومنیسٹر ہوں ہر جگہ آپ دیکھو آج بڑے بڑے جو مہارتی ہیں آپ کو مہارتی کہنے بارے پی چندرم جیسے ہومنیسٹر اور فرانس مینسٹر آج بہت تیہار جی کے اندر ہیں اسی طرح ہم کوئی بھی کرپشن کو ٹالڑ نہیں کریں گے لیکن جمہ ہمارے منصفل کارپشن کے اندر مین پاور منی پاور کی کمی ہے اس کے کاران ہمیں کوئی دیکھتیں آ رہی ہیں میں نے بہت اس میں اشواسند رہایا اپنے آنڈیبر میمبر کو کہ آپ ریٹر میں دیئے امیجیٹ آپ اس کا ہمیں دیئے اس کے اوپر ہم انکوری کرائیں گے جو بھی اس میں کوئی پایا گیا کوئی دوشی اس کو سکس سے سکس یادیں گے سسپینڈ کریں گے اگر ایکٹر میں ہمارے پاس وہ ہوگا اس کو ہم ڈسمس کرنے کا ہوگا اس کو ڈسمس بھی کریں گے اور لیکن ریٹر میں دیں گے ایسے ہوا میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ادھر ابھی ہوس میں فیصلہ ہو نہیں سکتا یہ کوئی دالت تو ہے نہیں یہ ہوس ہے کیا الیگیشن لگائے ہیں کس طرح کے کرپشن کے چارجز لگائے ہیں یہی بائیلیشن جو ہے کرپشن کا جو بلڈنگ جو مکان بنتے ہیں اسی کے اوپر لگایا ہے کوئی کسی نے کوئی پیسہ لیا ہے ان کی جانکاری میں ہے جب جہ ان کے دھیان میں کیس آیا تھا ان کا فرض بنتا تھا اسی وقت جے اس کو جاگر کرتے ریٹن میں دیتے اور اس کو ہم اسی وقت فیصلہ اگر ہم نہیں کرتے آئے تک پھر ان کو ہاتھ تا ہوس میں رکھنے کا دیکھو میں نے چار مینے پہلے دیا آئے تک انکواری نہیں ہوئی ہے ہم ہوس میں بول آتے ابھی کوئی ریٹن میں دیا آپ کب انکواری سٹارٹ کریں گے اگر مجھے وہ کل صبح دے دیں گے آج دیں گے میں آج سٹارٹ کر دوں گا کل صبح دیں گے میں کل کر دوں گا ہوس کا پورا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے ہوس نہیں چلنے دیا جاتا کتنی پریشانی آتی ہے دیکھو جو کچھ ہیوی چول ہمارے جن لوگوں کا کام ہی ہے ہلا گھلا کرنا ہے فوٹو کچوانے ہیں میڈیا میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے سارے ہمارے 75 کا ہوس ہے اب ماتر مجھے لگتا ہے 3-4 لوگ ہی رہ گئے ایسے جو نہیں ایک طرف کہتے ہیں ہوس لگاؤ ہوس نہیں لگا رہے آپ لیٹ کر رہے ہو اور ایک طرف کہتے ہیں کہ جب ہوس لگتا ہے تو تب چلنے نہیں دیتے ملک اپنا وہ کرتے ہیں تو اس لئے میں نے آج سخت فیصلہ لیا ہے کمز کم ایک بار آپ یہ تو نہیں کہیں کہ ہوس لگاؤ میں کہوں گا آپ کے کارن آپ کے ایسا کرنے کے بعد ہی میں نہ ہوس کو جن کی ہے ابھی تک کیوں تو خبرنامے میں میرے ساتھ بس اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ نکیبان